اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں دوستو آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ پیٹ کی چربی کیسے کم کی جائے دوستو موٹاپا ایک بیماری ہے ہمارے معاشرے میں بیش مر لوگ اپنے مٹاپے کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا مٹاپہ کم ہو ان کے جسم میں جو چربی ہے خاص طور پر جو پیٹ کی چربی ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیٹ کی چربی کو کیسے کم کیا جاتا ہے روز مرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف قسم کی برزش کرتے ہیں کچھ لوگ یوگا کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ ہیوی ایکسرسائز کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ لائٹ ایکسرسائز کرتے ہیں اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا بزن کم ہو یا ہماری پیٹ کی یا جسم کی اور حصوں میں چربی جو ہے وہ کم ہو چلیں آئیں آپ کو صرف ایک غزہ پہ فوکس کرتے ہیں جو پیٹ کی چربی کم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور وہ ہے دارچینی سینہ من اگر ہم روزانہ اپنی خوراک میں دارچینی کو شامل کریں گے تو آپ یقینی طور پہ اپنا وزن کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ ایک طرف تو یہ بھوک کم کرنے میں مدد کرتی ہے یعنی یہ جو اپیٹائٹ ہے اس کو کم کرتی ہے اس سے بھوک کم لگتی ہے تو دوسری طرف شگر کو کنٹرول کرتی ہے کولیسٹرول کو بھی کم کرتی ہے اور یہ دارچینی ہمارے جسم میں میٹابلزم کو بھی سپیڈ اپ کرتی ہے جس سے فیٹ برن ہونے میں مدد ملتی ہے دارچینی کی اور بھی خوبیاں ہیں جیسے انٹی انفلمیٹری ہے یعنی درد کم کرنے کی صلاحیت ہے اس میں انٹی فنگل ہے انٹی کینسر ہے اور انٹی آکسیڈنٹ ہے یعنی جسم کے اندر جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں جو بیماریاں پھیلاتے ہیں تو یہ جب دارچینی کا استعمال ہم کریں گے اپنے کھانوں میں تو یہ انٹی آکسیڈنٹ کو طور پر کام کرے گی اور ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ مختلف جو بیماریاں پھیلتی ہیں فری ریڈیکلز سے تو یہ وہ بیماریاں نہیں پھیلنے دے گی دیکھنے میں تو یہ چھوٹا سا مسالہ ہے لیکن کام اس کے بہت بڑے بڑے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دارچینی کو کنزیوم کیسے کرنا ہے یعنی روز مرہ زندگی میں ہم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے پہلے نمبر پہ دارچینی کا پانی یعنی سینمن وارٹر آپ ایک لٹر پانی لیں اس میں دو چمچ دارچینی کا پاودر یا دو سٹک لیں ایک انچ کی دارچینی کی اس کو بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو اس کو پھر سٹین کر لیں اور پھر ایک کپ صبح اور ایک کپ شام میں استعمال کریں یہ آپ خالی پیڑ بھی لے سکتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی آپ لے سکتے ہیں اس سے آپ کے بیلی فیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بان ہوگی اور آپ کے پیڑ کی چربی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی یہ دو ہفتے سے تین ہفتے آپ اس کو استعمال کریں آپ اس میں نمائیہ تبدیلی دیکھیں گے دوسرے جو ریمیڈی آپ کو بتا رہے ہیں دارچینی کی چائے اس کو تیار کیس طرح کرنا ہے ڈیڑھ کپ اپنے پانی لینا ہے اس کو بوائل کرنا ہے اور پھر ایک انچ والی جو سٹک ہے وہ آپ دو لیں دو عدد دس منٹ تک اس کو بوائل کریں اور ایک انچ اس میں ادھرک ڈال لیں یعنی ون انچ جنجر اب اس سے ہوگا کیا ہمارے جیسے کا میٹیبولزم جو ہے وہ تیز ہوگا میٹیبولزم جب تیز ہوگا تو ہماری جو ایکسٹرا فیٹ ہے وہ بن ہوگی ہائی بلڈ پرشر ہے تو وہ کول ڈاؤن ہوگا مینٹین ہوگا سسٹالیک اور ڈیسٹالیک یعنی اوپر والا بلڈ پرشر اور نیچے والا بلڈ پرشر جو نارمل بلڈ پرشر ہے وہ ایک سو بیس بٹاسی ہوتا ہے یہ اس کو نارمل کرے گا کولیسٹرول جو ہے اس کو کم کرے گا اس میں الڈیل ہے ایچ ڈیل ہے ٹرائی گلائسٹریڈ ہے اس کو کنٹرول کرے گا ٹوٹل کولیسٹرول کم ہوگا بلڈ شگر لیبر جو ہے ڈیابیٹیز کے جو پیشنٹ جو ہیں مسئلے کا شکار ہیں اس کا شگر لیبر جو ہے وہ مینٹین رہے گا جب یہ بوائل ہو جائے تو ایک چمچ اس میں گوگل پاورڈر آپ ڈال لیں یعنی اس کو مکل پاورڈر بھی کہتے ہیں یہ درخت پہ ایک گوند کی شکل میں نکلتا ہے سٹکی گوند سا ہوتا ہے براؤن اور بلیکش کلر کے بھی ہوتے ہیں یہ گوگل پاورڈر جو ہے اس میں یہ پراپٹی ہوتی ہے کہ اس میں فائٹسٹری رول ہوتے ہیں یعنی یہ کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے ٹرائی گلائسرائیڈ جو ہے اس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ اس گوگل کی اور پراپٹیز بھی ہیں جیسے ہمارے چہرے پہ اکثر اکنے اور پیمپل نکلاتے ہیں یہ اس کو ختم کرتا ہے اگر اس کو تھوڑا سا گوند جو ہے یعنی آپ گوگل کو تھوڑا سا اپنے چہرے پہ اکنے پہ یا پیمپل پہ لگائیں گے تو اس میں نمائع تبدیلی آپ دیکھیں گے اس میں انٹی انفلمیٹری پراپٹی بھی ہوتی ہے یعنی یہ درد کم کرنے میں مدد دیتا ہے آرٹھرائٹس کے پیشنٹ ہیں اس کے علاوہ جو مو کا چھالہ ہے اس میں بھی یہ گوگل جو ہے بڑا مدد دیتا ہے پائلز کے جو پیشنٹ ہیں بواسیر کے جو پیشنٹ ہیں ان میں بھی یہ گوگل کا جو گوند ہے یا اس کا پاورڈر ہے یہ بہت ہی مفید ہے اب یہ دارچھینی کی چائے جو ترقیب آپ کو بتائیے جب یہ تیار ہو جائے تو اس میں ایک چمچ حلدی آپ ملائیں اور ایک مہینہ اپنی اس کو استعمال کرنا ہے اس سے آپ کا وزن بھی کم ہوگا اور بی ایم آئی یعنی باڈی میس انڈیکس جو ہے وہ بھی آپ کا کم ہوگا تیسری ترقیب وہ یہ ہے کہ سینیمن پاورڈر ان فوڈ فلیورنگ یعنی کہ دارچھینی کا جو پاورڈر ہے اس کو اپنی غذا میں ذائقے کے لیے آپ استعمال کریں جیسے ہم مختلف کھانے پکاتے ہیں اس میں دارچھینی دالتے ہیں خوشبو کے لیے ذائقے کے لیے اسی طرح سے آپ جو ہے اس سینیمن پاورڈر کو آپ میٹھے میں استعمال کر سکتے ہیں بیکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں کسی ڈرنک میں استعمال کر سکتے ہیں یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ذائقہ دار مسالہ مانا جاتا ہے اگر تو آپ واقعی اپنا وزن کم کرنے میں سیریس ہیں تو آپ بھی آج سے اپنے کھانوں میں دارچھینی کو لازمی استعمال کریں اور پھر آپ اس کا میجیکل ریزلٹ خود دیکھیں گے ڈبلیو ایچو یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے سینیمن کو یعنی کہ دارچھینی کا جو پاورڈر ہے یا دارچھینی کا جو جو سٹک ہے اس کو استعمال کرنے میں مفید قرار دیا ہے کیونکہ اس کمپاؤنڈ میں بڑے اہم کردار جو یہ ادا کرتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں یعنی شوگر کو کنٹرول کرتا ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے فالج سے بچاتا ہے اور جسم میں کلسٹرول جو ہے اس کو بھی کم کرتا ہے کیونکہ جب فیٹ ہمارے جسم میں جمع شروع ہوتی ہے تو ہمارے جسم کے اندر ازا جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر پاتے اور جب دارچھینی کو ہم اپنے کھانوں میں استعمال کریں گے تو آپ کے مسائل یقینی طور پر حال ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی خوراکہ بھی خیال رکھیں یعنی مناسب اغضاء کھائیں پھل اور سبزی کا استعمال مناسب کریں زیادہ کاربونیٹڈ ڈرنگ جو ہے وہ متیوز کریں جو زیادہ تار جو ہے اس میں ریفائنڈ شگر ہوتی ہے جو چربی میں تبدیل ہوتی ہے اور وزن بڑھتا ہے اس سے فاسٹ فوڈ جو ہے اس سے پریز کریں تازہ سبزیاں اور پھل کھائیں اپنی نیند کو پورا رکھیں کیونکہ جب نیند پوری نہیں ہوگی تو سٹریس آپ کا پڑھے گا تب سٹریس پڑھے گا تو ڈپریشن انگزائٹی اس قسم کے مسائل سامنے آئیں گے اپنے موڈ کو ہیپی رکھیں خوش رہیں اور ورزش کو اپنی روز منا زندگی میں معمول بنائیں چاہے وہ ہلکی ورزش ہو یا تھوڑی ہیوی ورزش ہو تو دوستو آج ہم نے پیٹ کی چربی کم کرنے کا آسان نسخے آپ کو بتائے یہ ہوم ریمیڈیز یقینی طور پر کام کرتی ہیں اور آپ اگر باقی یقینی طور پر اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں سیریس ہیں تو ابھی اس نسخے کو آزمائیں اور دو سے تین ہفتے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی پیٹ کی چربی نمائی طور پر کم ہوئی ہے تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آپ کا بہت شکریہ اللہ نگمان